اسلام علیکم محمد بن سناولا چیف آرنائزر ینگ پیرامیڈکس ایسوسییشن پنجاب جیسا کہ آپ سب دوستوں نے دیکھا ہے کہ بارہ دسمبر دوزار بائیس کو ایک کچھ خبری ملی ہے جو کہ ہم پچھلے کافی دنوں سے دے رہے تھے کہ پنجاب میڈیکل فیکیلٹی کے ڈپلومہ جات ایکوالٹو ایف ایسی ہو چکے ہیں اس پہ بہت سارے دوستوں کا سوال تھا کہ کون کون سے ڈپلومے ہوئے ہیں ہمارا طبی یہی جو آتا تھا کہ چھے کٹیگریز جو کہ ای بی سی کروا رہی ہے وہ فیکیلٹی کے ہو چکی ہیں باقی جو کٹیگریزیں ہم پر کام ہو رہے ہو بھی ہو جائیں گی اور الحمدللہ اس پر میں سیکٹری پنجاب میڈیکل فیکیلٹی ڈاکٹر احمد ندیم صاحب کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے وائی پی پنجاب کی طرف سے یہ جو مطالبہ دوزار اٹھارہ سے ہم مختلف پلیٹ فارم پر اس کو اجاگل کرتے آ رہے ہیں سوشل میڈیا پر اس کے بعد ہم مختلف اپلیکیشنز کی مد میں مختلف جگہ پر احتجاج کی مد میں ہم نے یہ مطالبہ آگے رکھا ہے مختلف میٹنز میں ہم نے سیکٹری سہوان کے سامنے یہ مطالبہ اپنا رکھا ہے کہ پنجاب میڈیکل فیکیلٹی کے ڈیپلومہ جاتھ کو ایس ایسی کا درجہ دیا جائے ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی ہے بارہ کو بقیدہ آئی بی سی سی انٹر گورٹ کمیٹی جائے میں نے بارہ سنبر دودہ بائیس کو بقیدہ ریٹر لیکٹر جاری کا دی ہے جن میں چھے ٹکنالوجیز ہیں میڈیکل لیو ٹکنالوجی، اپریشن سیٹر ٹکنالوجی، ریڈیو گرافیان ایمیجنگ ٹکنالوجی، اپتھالیمی ٹکنالوجی، ڈینٹر ٹکنالوجی، فیزیو ثرافی ٹکنالوجی یہ چھے ٹکنالوجیز تھیں اور ماشاءاللہ اسی دن بقیدہ نوٹیفکیشن جاری ہوئے دو ٹکنالوجیز مزید آئی ہیں ڈسپینسنگ ٹکنالوجی اور اس میں آپ آ جائے ہیں کارڈی ٹکنالوجی میرے ڈسپینسر بھائیوں کے لیے بہت خوش خبری ہے کیونکہ ڈپلومہ بھی ایف ایسی کے ایکول چلا گیا ہے یہ آٹھ کٹیگریز پنجاب میڈیکل فکیلٹی کی جو کہ ایف ایسی کے ایکول گئی ہیں اگر اس پہ اب کیاتری کے کار ہے اس پہ اب نیکسٹ جن بچوں نے پہلے ایف ای کے یا ایف ایسی پری انجینی ایف ایسی پری میڈیکل جو بھی ایکزیم دیوں ہیں گیار میں بار میں کی ہوئی ہے ان کو ایکزیم دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی وہ اپنا ڈپلومہ اور اپنی سند انٹرمیڈیئٹ کی سند اور ڈپلومہ یہ دو چیزیں آئی بی سی سی کو دیں گے آئی بی سی سی ایکولینٹ سیٹسکٹ جاری کا دے گی یہ کب دینی ہے اس پہ ابھی تھوڑا تھا ہوئی پندرہ بیس انویٹ کر لیں ہماری کچھ میٹنگز ہیں انشاءاللہ آپ کو تمام گائیڈنیس ہمارے طرف سے مل جائے گی اور دوسرا بات آگی کہ ان سٹوڈنٹس کے لئے جن کے بھی میٹرک ہے ان کا کیا کرنا ہے انہوں نے کیا کرنا ہے ان کو کب ملے گی انہوں نے لازمی سبجیکٹ کی جو کہ امتحانات دینے ہیں اس کے لئے آئی بی سی سی نے انٹر کا بورڈز کو مراسلہ جاری کرنا ہے وہ انشاءاللہ جاری ہو جائے گا اس کے بعد آپ لوگ پیپر دیں گے پیپر کا ریزلٹ آئے گا پھر آپ ریزلٹ کارڈ اور ڈپلومہ لے کر آپ آئی بی سی کو اپلائی کریں گے آپ کو ایک لیم سی مل جائے گی یہ چھوٹا سا طریقے کہا رہے ہیں اور جو ایک سالہ ڈپلومہ اولڈرز ہیں ان کے لئے بھی انشاءاللہ مراسلہ شیدول ایزم شیدول ساری طریقے تیار کیے جا رہے ہیں بس آپ سب دوستوں کی دعائیں چاہیے آپ سب دوستوں کا ساتھ چاہیے میں ایک بار پھر کہوں گا کہ ینگ پیرامیڈکس اسوسییشن پنجاب جو دوست میری ویڈیو لیے دیکھ رہے ہیں وہ آئیں یہ آپ لوگوں کی تنظیم ہے آپ دوستوں کی جماعت ہے پیرامیڈکس کے کام کرنے والے نوجوان بزول پیرامیڈکس کتنے بھی ہیں سینئر جونئر سب کی یہ جماعت ہے آئیں اس کو جوائن کریں اس کے میمبر بنیں اس کی میمبرشپ لیں تاکہ جو مسائل آپ کے بھائی اس میں بیٹھ کے کر رہے ہیں ان کے حام آپ بازو بنیں اور مسائل جلد ہی حال ہو سکیں جو دوست میرے ویڈیو دیکھے وہ ویڈیو پھر رابطہ کر کے میمبرشپ فارم لے میمبرشپ فارم فل کرے اور وائی پی اے پنجاب کا مقیدہ میمبر بنے انشاءاللہ وائی پی اے پنجاب ہر قسم کا پیرامیڈکس کو تحفظ فرام کرے گی پیرامیڈکس کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہوگی وائی پی اے پنجاب انشاءاللہ پیرامیڈکس کے مسائل اجاگر کرے گی یہ چھوٹی چھوٹی تھوڑی سی تقییز تھی میرے پیرامیڈکس دوستوں کے لیے نوجوانوں کے لیے سٹورنٹس کے لیے باقی کسی کو ایف ایسی کے حوالے سے ایکولینسی کے حوالے سے نہ سمجھا رہی ہو وہ ایم بوکس میں آکر ویڈس ایپ پر میرے سب قسم لی رابطہ کر سکتا ہے انشاءاللہ خود ان کے ڈاکومنٹس مغوا ہوں گا مغوا کے ارسال کر کے ان کو ایکولینسی لے کر دوں گا انشاءاللہ یہ کوئی کوشش ہے پانچ سال کی وائی پی کی محنت ہے الحمدللہ جو انہیں پھل ملا ہے کہ ایف ایسی کے ایکول درجہ ہوا ہے اس میں پنجاب میڈیکل فکیلٹی کے سابقا سیکٹری سہیوان جس میں ڈاپٹر سلمان شاہ صاحب ہیں اور ڈاکٹر منیر احمد ملک صاحب ہیں ان کی بھی کارشیں شامل ہیں اور جنابہ ڈاکٹر احمد نظیم صاحب ہیں یہ ان کی تو ماشاءاللہ میں کہوں گا کہ پیرامیڈس کی تاریخ میں ڈاکٹر احمد نویز صاحب کا اور احمد جوید قاضی صاحب کا نام سنہرے رفوں میں لکھا جائے گا انشاءاللہ کہ انہوں نے پیرامیڈس کو یہ کام کروا کے دیا ہے میں ایک بار پھر پنجاب میڈیکل فکیلٹی کی پوری ٹیم کو اور سیکرٹری پنجاب میڈیکل فکیلٹی کو اور سیکرٹری ہیلت احمد جوید قاضی صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں جو چھوٹے چھوٹے مسائلس کام میں رہ گئے ہیں جو تھوڑے سے ایک دو سٹیپ رہ گئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ بہت جل حال ہو جائیں گے اور انشاءاللہ پیرامیڈکس آپ کو انشاءاللہ دعائیں دیں گے آپ نے جو پیرامیڈس کے لیے کام کیا ہے بہت اچھا کام کیا گیا ہے اور کسی سٹوڈنٹس کو کسی طالبیلوں کو نہ سمجھ آئے کہ ایکولینسی کیسے لینی ہے کیسے نہیں میں نے کلیر کٹ بتا دیا ہے ویڈیو کے سٹارٹ میں کہ جنہوں نے ایف اے کیا ہے ان کو پیپر دینے کی ضرورت نہیں ہے ایف اے سی پرین جنہوں نے کیا ہے یعنی انٹرمیڈیئٹ 1112 پڑھی ہم کو پیپر دینے کی ضرورت نہیں ہے جنہوں نے 1112 نہیں پڑھی ان کو اگزیم لازمی سبجیک کے 1112 کے دینے پڑھیں گے وہ پاس کریں گے اس کے بعد ایکولینسی ملے گی یہ دو کریٹیجیاں ہیں پھر بھی ایف ایسی کا کچھ سوال ہو وہ وٹس ایپ پر آٹا میرے سے رابطہ کر سکتا ہے دعا میں یاد رکھئے گا محمد بن سناولہ اور ہمارے یوٹیوب چینل کو لازمی سبکرائب کیجئے گا بیل آئیکن دبائیے گا ہمارے دو یوٹیوب چینل ہیں ینگ پیرامیڈکس کے نام سے ہے اور ہیلتھ کیر انفارمیڈکس کے نام سے ہے دونوں چینل کو لازمی سبکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا بیل آئیکن کو دبائیے گا تاکہ ہمارے آنے والی نئی ویڈیو آر تک پہنچ سکے جزاک مولا خیل